دوستو نیچورل لبس کےر میں آپ کا پھر سے ایک بار سوا گئے تھے میں آپ کا اپنا پرسنل ڈاکٹر احمد آپ کی سوا میں پھر سے حاضر ہوئے ایک نئے نسکے کی ساتھ دوستو جیسے کی آپ کو پتہ یہ نیچورل لبس کےر پر ہم آپ کے لیے بیسٹ پروڈیکٹ وی نسکے لاتے ہیں جو بہت ہی اچھے اور بہت کارگر ہوتے ہیں دوستو جو آج آج میں آپ کے لیے نسکے لے گایا ہوں یہ ان نوجوانوں کے لیے بہت ہی بیسٹ سابت ہونے والا ہے بہت ہی فائدہ بند سابت ہونے والا ہے جو لوگ اپنے پینس کے سائز کو لے کے بہت ہی پریشان ہیں جن کا پینس چھوٹا ہے تیڑا ہے یا جن کا پینس کا سائز نہیں بڑھ رہا ہے یا جو موٹا ہے بڑھانا چاہتے ہیں دوستو جو آج میں آپ کے لیے یہ نسکے لے گا ہوں یہ بہت ہی سستہ ہے اور یہ آپ کے لیے ایک مکمل علاج ہونے والا ہے کیونکہ اس کا ریزرٹ بہت ہی بیسٹ ہے یہ ہمارے کافی جو پیشنٹ ہیں انہوں نے آزمایا ہے اور اس کا ک میں آپ کے لیے یہ لے کے آیا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو ہماری چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور ہماری ساتھ جڑے رہے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کٹوری میں جو یہ ہے جیتون کا اویل دوستو آپ کو جو لینا ہے جیتون کا تیل لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی دکان سے پنساری کے دکان سے ایزلی مل جائے گا آپ کو سب سے پہلے لانا ہے جیتون کا اویل اور جو آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں آپ اسے یوز کر کے دیکھو اور آپ خود دیکھو گے پندرہ سے بیس دن میں جو آپ کا پینس کا سائز ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اگر آپ کے پینس میں پینس کا سائز رکا ہوا ہے آپ کے پینس میں ایریکشن نہیں ہوتا وہ بھی آپ کی بلکل بلکل نورمل ہو جائے گا اور جو آپ کا پینس کا سائز ہے وہ ایٹومیٹک بڑھنا ہی سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اسے تیار کیسے کرنا اسے تیار کرنا کا بہت کے آسان طریقہ ہے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک چمچ میں جیتون لے لینا ہے اور آپ کو جیسے ما چیز دیکھ رہے ہو آپ کو اسے ہلکا سا گونگونہ کرنا ہے آپ اسے جیسے میں دکھا سکتا ہوں آپ کو اسے ہلکا سا گرم کرنا ہے یا زیادہ گرم نہیں کرنا ہے تو آپ کیا کریں اسے گرم کرنے کے لیے آپ اس کے نیچے اس طریقے تک گرم ہونے کے بعد آپ کو یہ ایک تیلیا دو تیلی سے ایک تیلی سے تھوڑا گرم ہوا ہے تو آپ اس میں دو تیلی سے رام سے گرم کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک مکمل علاج ہے اس کا بہت ہی بیسٹ ریزلٹ آئے گا آپ کو اب آپ کو کرنا ہے دیکھو یہ گونگونہ گرم ہو گیا ہے آپ کو زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اگر زیادہ گرم ہو جائے تو اسے تھوڑی دیر رکھا رہے نہیں دیں جس سے کہ تھنڈاس ہو جائے اب آپ کو کرنا کیا ہے اب آپ کو روج رات کو سونے سے پہلے اس سے اچھی طریقے سے اپنے پینک سے بہت اچھی طریقے سے آپ کو مالش کرنے یہ اب اسے مالش کرنے کا کیا طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اس طریقے سے دو سے تین انگلی پہ اسے لینا ہے easily اور آپ کو اس پہ اچھے سے مالش کرنی ہے اس طریقے سے آپ کو چاروں طرف سے اوپر سے کیونکہ mostly جو ہوتا ہے آپ کو اوپر سے مالش کرو اس طریقے اور آپ کو بہت ہی ہلکیات سے مالش کرنی ہے جب آپ کو اس کا best result مل پائے گا اور آپ کو یہ اس کا کم سے کم پندرہ سے بیس دن use کرنا ہے اور دوستو آپ خود دیکھو کہ آپ نے چاہے پہلے کوئی ان اس کے use کرے ہو یا نہیں کرے ہو مجھے اس کا نہیں پتہ ہے لیکن آپ کو اس کا result بہت ہی اچھا ملے گا اور یہ کافی سستہ بھی آپ اسے use کر سکتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی problem ہے اور آپ کا جو size وہ بڑھنے ہی رہا اور آپ کو یا کوئی اور problem ہے تو آپ کو display پہ ہمارا موسیقی موسیقی